رحمان روحیم پلشتہ درس میں ہم نے نماز کے فرائض کے حوالے سے پڑا تھا آج نماز کے واجبات کی طرف آپ و حباب کی توجہ دلانی ہیں نماز کے مسائل کے بارے میں ہر نمازی کو آگاہ ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نماز کے مسائل کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں ہر نمازی کو اس کا مفتی ہونا چاہیے ماہر ہونا چاہیے چونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے جو ضروری علم ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور یہ علم یہ دولت کیسے نصیب ہوتی ہے اس کے لیے ایک عظم کی ضرورت ہے ایک ارادے کی ضرورت ہے یہ ایک ظہر ہے کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا مگر ہر مسلمان عالمانہ زندگی گزار سکتا ہے تو دین کو ضرورت جان لیا جائے اور اسے ضرورت سمجھا جائے دنیا کی بے شمار ایسی چیزیں جنہیں ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں تو پھر انہیں پا لیتے ہیں انہیں حاصل کر لیتے ہیں تو جب دین کو بھی ہم اپنی ضرورت سمجھیں گے تو پھر دین کے کم از کم جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہم ہر صورت سیکھ لیں گے اور انہیں حاصل کر لیں گے تو نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو نماز کو اس کو خشو خضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور خشو خضو نماز کا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق نہ بجا لائے جائیں ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لانا ضروری ہے اور وہ آداب اس وقت تک نہیں آسکتے جب تک کہ نماز کے بنیادی جو مسائل ہیں مثلا نماز کے فرائض ہیں واجبات ہیں نماز کی سنتیں ہیں مصطحبات ہیں نماز کی شرائط ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تو نماز کے فرائض ہم نے سب کا اور وہ سبڑے تھے کہ ساتھ فرائض ہیں نماز کیسی طرح کچھ امور اور کچھ ارکان جو نماز کے واجبات کہلاتے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب بھول کے رہ جائے یا اس کے ادائیگی میں تقدیم یا تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب سے اصالہ ہو سکتا ہے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوتا ہے تو سجدہ صاحب وہی بندہ کرے گا جس کو پتا ہوگا کہ یہ رکن میرا واجب کا درجہ رکھتا ہے اور یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے اور اس میں کس طرح تقدیم یا تاخیر ہوتی ہے تو الغرض تفصیلات انشاءاللہ آگے عرض کریں گے نماز کے مختلف قطب میں جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں واجبات کی تعداد اگر آپ پڑے گے تو اس میں کمی بیشی سامنے آئے گی مگر وہ کمی بیشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے ہاں واجبات اور ہیں تو کسی کے ہاں اور ہیں صرف بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے مثلاً فقہ کی معروف کتاب بہار شریعت اردو دان طبقہ کے لیے ایک مستند کتاب ہے تو اس کے اندر نماز کے واجبات تقریباً انچاس لکھے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح کہ انہوں نے مثلاً سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے تو انہوں اور اس کی ہر ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے اگر ایک آیت بھی رہ گئی تو نماز کا واجب رہ جائے گا تو سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں تو بہار شریعت کے مصنف حضرت مولانا صدر العلماء حضرت مولانا امجد علی آدمی صاحب علی رحمہ جو کہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد الرضاہ فاضل بریلوی علی رحمہ کے شاگرد خاص ہیں تو انہوں نے یعنی سات آیات ہیں تو ہر ہر آیت کو الگ سے واجب قرار دی ہے تو اسی طرح قادع کے اندر اتحیات کا پڑھنا واجب ہے تو ہر ہر لفظ کا پڑھنا واجب ہے تو اس طریقے سے اس کی تعداد میں کمی اور بیشی ہوتی ہے تو کوئی الگ الگ آیات کو کہہ دیتا ہے تو کوئی متلکن کہہ دیتا ہے کہ جس سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے تو اس طرح خلاصتاً جو عام کتب میں آپ کو ملے گا وہ چودہ واجبات ہیں ان میں نمبر ایک تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ لفظ کہنا اللہ اکبر یہ بات جب ہے اسی طرح ہر نماز کی ہر رکعت میں چاہے فرض پڑھ رہے ہیں سنن پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں وطر پڑھ رہے ہیں تو تمام رکعت کے اندر تمام نمازوں کی تمام رکعتوں کے اندر نماز پنجگانہ کی بالخصوص بات ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کا ملانا بالخصوص فرض نماز میں یہ واجب ہے پہلی دو رکعت میں ملانا فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک کی کسی بھی سورہ پاک چھوٹی سے چھوٹی سورت یا دو آیات یا کوئی ایک بڑی آیت کا ملانا یہ واجب ہے اور فرضوں کے علاوہ اگر نوافل پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں چار رکعت تو پھر چاروں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا قرآن کریم کی یا وہ واجب ہے اسی طرح سورت سے پہلے الحمدللہ پڑھنا یعنی الحمدللہ بھی قرآن کریم ہے مگر کوئی اور سورت وہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے مگر یہ ترتیب رکھنا کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے اور جو باقی سورت ہے یا دیگر قرآن ہے وہ بعد میں کی جائے تو یہ ترتیب رکھنا یہ بھی واجب ہے اس طرح قرآن کر کے اس کے متصل فوری بات رکوع کرنا یہ بھی واجب آئے بلکہ جہاں جہاں بھی فرائض اور واجبات ہیں جب وہ فرض پورا ہو جائے تو اس کے بعد جو واجب ہے تو اس کو فوری طور پر ادا کرنا اگر واجب ادا کر لیا تو اس کے بعد دوسرا واجب ہے اس کو فوری طور پر ادا کرنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح قومہ کرنا رکوع کر کے جب ہم کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہونا اس کو قومہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے اس طرح جلسہ کرنا یعنی دو جلوس ان سے ہے نا بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح متلکل تعدیلِ ارکان یہ واجب ہے تعدیلِ ارکان کا ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اتمنان سے ادا کرنا یہ واجب ہے اگر کوئی شخص جلدی جلدی اوپر نیچے ہو رہا ہے اور سجدے میں یا رکوع میں تو یا اس نے اتمنان کے ساتھ ارکان کو ادا نہیں کیا تو یہ نماز کا ایک واجب ہے کہ تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ بڑے یہ اتمنان سے ادا کرنا تو یہ بھی ہمارے واجب میں سے نماز کے واجبات میں سے ہے اسی طرح کعدہ اولہ کرنا اگر دو رکعت ہے تو وہی پہلا کعدہ ہے اگر چار رکعت ہے تو اس میں پہلا جو کعدہ ہے یہ واجب ہے آخری کعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرض ہے دو رکعت ہو یا چار رکعت اس کا آخری کعدہ وہ فرض ہے مگر پہلا کعدہ جو وہ تب ہی ہوگا کہ اگر ہم چار رکعت نماز پڑھے تو اس میں جو پہلا کعدہ ہے وہ واجب ہے اب دیکھیں اگر دو چار رکعت نماز پڑھے تھے تو دو رکعت کے بعد اگر کوئی شخص اس نے اتہ حیات میں بیٹھنا تھا مگر وہ کھڑا ہو گیا اب جب کھڑا ہو گیا فرض کی طرف چلا گیا تو واپس نہیں آئے اب نماز مکمل کرے تو اسے پتہ ہے کہ میرا کعدہ رہ گیا پہلا کعدہ رہ گیا یہ واجب ہے تو کوئی بات نہیں اب واپس نہیں آئے بلکہ نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں اسی طرح فجر مغرب اشاء جمعہ ایدین اور رمضان شیعر میں وطر کی جو نماز ہے اس کے اندر اونچی آواز میں کرات کرنا تو یہ بھی اسی طرح ہر کعدہ میں اتہ حیات پڑھنا یعنی پہلا کعدہ ہے تو تب ہی اگر دو کعدہیں یعنی پہلے کعدے میں بھی بیٹھنا بھی واجب اور اس کے اندر اتہ حیات پڑھنا بھی واجب اور آخری جو کعدہ ہے وہ بیٹھنا فرض مگر اس کے اندر پڑھنا واجب ہے اتہ حیات کے تمام الفاظ کو تشہہ تک پڑھنا یہ بھی واجب اسی طرح جہری نمازوں میں اونچی آواز سے کرات کرنا اور سری نمازوں میں احصہ آواز سے کرات کرنا مثلا فجر مغرب اور اشاء یہ جہری یعنی اونچی آواز کے ساتھ کرات کرنا واجب ہے اگر امام باجمات نماز ادا کر رہے ہیں تو ان نمازوں میں اگر امام اونچی کرات نہیں کرتے تو نماز ہو جائے گی مگر سیدہ صاحب کرنا پڑے گی اسی طرح ظہور اور اثر کے یہ سری نمازیں ان میں آہستہ آواز سے کرات کرنا یہ ضروری ہے اس طرح وطر کے اندر دعائی قنود کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے تو جب یہ واجب ہے تو اس کو آپ اندازہ لنے اس کا یاد کرنا کتنا ضروری تو گویا ہر نمازی جس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے وطر پڑھنے ہیں اسے دعائی قنود کا آنا لازمی ہے جو کہ دعائی قنود پڑھنا واجب ہے نماز کے اور نماز کے واجبات میں اس سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کا ازانہ تو کیا جیسا مگر ایک اجمہ پر بھول کر اور عمداً ہر ایک آدمی کو یادی نہ ہو وہ یادی نہ کرے اور ہر روز دعائی قنود چھوڑتا جائے تو گویا اس نے نماز شاہ مکمل نہیں پڑھی اسی طرح جب نماز مکمل ہو جائے تو اختتام پر ہم نے کل پڑھا تھا کہ خروج بے سنعی ہی ارادتاً عصم کے ساتھ نماز سے باہر آنا یہ ارادہ کرنا یہ فرض ہے مگر لفظ السلام کہنا بعد فقہ نے لکھا کہ علیکم اس میں شامل نہیں ہے اگر کسی نے السلام ہی کہہ دیا السلام اتنے کہہ دیا تو نماز کا واجب ادا ہو گیا مگر السلام علیکم یہ پورا کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سنت ہے تو یہ مسنون عمل ہے اور یہ الفاظ کہنا مسنون ہے تو یہ کہنا مگر لفظ السلام کہنا بنی تو یہ نماز کے چودہ واجبات ہیں اختصار کے ساتھ دورانے کے لیے ایک دفعہ پھر ارز کر دیتا ہوں ذہنی طور پر آپ بھی اس کو دوران دیجئے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں تمام نماز ہوگی سورہ فاتحہ کے فوری بعد کسی سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے اور اس طرح الحمدللہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یعنی یہ ترتیب واجب ہے کہ رات کے بعد متصل رکوع کرنا یہ بھی واجب ہے قومہ کرنا یعنی رکوع کر کے کھڑے ہونا اسی طرح جلسہ کرنا دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا تعدیلِ ارکان کے تمام نماز کے ارکان اور امور کو ٹھہرے ٹھہر کر اتمنان کے ساتھ آہستہ آہستہ خشو خضو کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے قادہ اولہ یعنی پہلا قادہ بیٹھنا یہ مغرب فجر مغرب اشاء جمعہ ایدین اور وطر اگر رمضان شیف میں ہو تو رمضان شیف کے علاوہ نے تو ان کی یعنی قرات پہلی دو رکعات میں اونچی آواز سے کرنا اسی طرح ہر قادہ میں اتحیات پڑھنا یعنی لفظ اتحیات باللہ والسلوات والطیبات یہ تشہو تک ہر ہر لفظ کا پڑھنا یہ باجب ہے اسی طرح زہر اور اثر میں امام کا آہستہ آواز سے قرات کرنا اور مقتدیوں کا خاموشی سے سننا اونچی ہو یا جاری ہو یا صغی خاموشی سے چونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات قرات الامام قرات اللہ حدیث پا کے لفظ ہیں کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہوتی ہے اسی طرح اختتام پر دعا قنوط میں وطر کا پڑھنا اور اختتام پر لفظ السلام کہنا یہ نماز کے چودہ واجبات ہیں اللہ رب العالمین ان کو یاد کرنے کی توفیق تعافرمائے اور عمل کی توفیق تعافرمائے